مریض یا پھر کون سا راج ہے اب آپ کو یہ ضرور بتا دوں اس سے پہلے کہ جس وقت اس شخص کو جو مریض تھا اس کو پلازما کی ضرورت تھی پلازما کی جگہ اس مریض کو موسمی کا جوس چڑھا دیا گیا سب سے بڑی کمی اور غلطی تو اسپتال کے جو کرمچاری تھے جو ڈاکٹر تھے اور جو بھی وہاں ذمہ دار موجود تھے ان کی طرف سے یہ سامنے آئی کہ اتنی بڑی درگھٹنا اور اتنی بڑی لاپرواہی ان کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ڈاکٹر کسی کی جان بچانے کے لیے مانا جاتا ہے بھگوان کا دوسرا روب جس کو کہا جاتا ہے وہ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے بلکل سخت سے سخت سزا اس کو ملنی چاہیے سخت سے سخت کار رواہی اس کے خلاف ہونی چاہیے نیچے سے لے کے اوپر تک جو جو لوگ اس میں شامل ہیں ذمہ دار ہیں اور جن جن کی لاپرواہی سے اس شخص کی اس مریض کی موت ہوئی ہے اس کی جان گئی ہے ان سبھی کو کٹھور سزا ملنی چاہیے کڑی کار رواہی ان کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ یہ بلکل بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کسی بھی راجے میں کسی بھی پردیش میں کہ ایک اسپتال اتنی بڑی غلطی کرے اور اس اسپتال کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے تو اس لیے کار رواہی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کیونکہ پلازما کی جگہ موسمی کا جوس کسی کو چلا دینا اور اس شخص کی موت ہو جانا یہ سب سے بڑی لاپرواہی ہے اسپتال پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں اسپتال پرشاسن پر سوال اٹھ رہے ہیں ڈاکٹروں کی لاپرواہی پر سوال اٹھ رہے ہیں آخر کیوں پھر کوئی اسپتالوں پر بھروسہ کرے گا اور کیوں ڈاکٹروں کو بھگوان کا دوسرا روپ کہا جائے گا لیکن اب یہ ایک پہلو آپ نے سنا ہے اب میں آپ کو کار رواہی کا پہلو اس میں بتاتا ہوں کہ کار رواہی ہوئی ہے تو کس طرح ہوئی ہے کار رواہی ڈاکٹر پر نہیں کار رواہی اس شخص پر نہیں کہ جس نے مریض کو پلازما کی جگہ موسمی کا جوس چڑھا دیا بلکہ کار رواہی ہوتی ہے اتر پردیش کے پریاغ راج میں تو پورے کا پورا اسپتال ہی ڈھا دیا جاتا ہے عوید نرمان بتا کر یہ اسپتال کافی پرانا بنا ہوا ہے اور اب اس اسپتال کی اس گھٹنا کے بعد اس اسپتال کو عوید نرمان بتا کر بلڈوزر سے پوری طرح سے تہس نہس کر دیا جاتا ہے آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پر یہ تصویر موجود ہے جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نرمان کو جو کی اسپتال بنا ہوا تھا بھلے ہی اس پورے اسپتال میں ایک معاملہ ایسا سامنے آ گیا ہو لیکن اسپتال میں لوگوں کا علاج بھی ہوتا تھا اسپتال میں لوگ آ کر ٹھیک بھی ہوتے تھے مگر پورے کے پورے اسپتال پر ہی بلڈوزر چلا دیا گیا تو سوال اب پرشاسن پر بھی اٹھ رہے ہیں جہاں ایک طرف اسپتال پرشاسن پر سوال اٹھ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ٹویٹر پر ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ لکھ رہا ہے کہ آخر کیوں پورے کے پورے اسپتال کو اڑھا دیا گیا یہ بلڈوزر راج آخر اس طرح سے کیسے کام کر پائیں گے یہ اتر پردیش سرکار اس طرح سے کیسے کام کر پائے گی کہ اگر کسی ایک شخص کی غلطی ہے تو اس کی جگہ پورے کے پورے گھر کو گرا دو پورے کے پورے انسٹیٹیوٹ کو گرا دو اور اب اسپتال میں اگر کوئی مسٹیک کسی سے ہوئی ہے غلطی کسی سے ہوئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس کے لیے مافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسپتال کو گرا دینے سے اس کا حل نکل آئے گا کیا اسپتال کو تہس نہس کر دینے سے ان چیزوں کا حل تلاش کر لیا جائے گا آئیے ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو سلپ لے کر ٹویٹر پر وائرل کی گئی ہے یہ بھی دیکھیا لیکن یہ جو نکل کے آیا تیک تھے وہ آپ دیکھ لیں کہ جنپت پریاغ راج کے اندر کچھ ایسے سرفیرے ککھیاٹ ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کے ایسے اپنے ہسپٹل سے جڑے ہوئے کرمچاری ہیں یا لوگ ہیں جو اس طریقے سے لوگوں کو کلو بناتے ہیں جہاں سے کھلوال کرتے ہیں اور یہ مصمبی کا جوس اس طریقے سے بیچ دیتے ہیں اور جس کے بعد جو ہے لوگوں کی جانے جا رہے ہیں اور بولنے کو کوئی نہیں تیار ہے میں نے کم سے کم دس یادی ڈاکٹر سے بات کری ہے پرشارشنی قدکاریوں سے بات کری ہے تو وہ بولتے ہیں کہ آپ بھیج دیجئے اور اس میں جانچ ہوگی لیکن جب تک جانچ ہوگی تک ہزاروں جانے ڈینگو سے چلی جائیں گی اور بات یہی ہوگی کہ ڈینگو سے اگلا آدمی مر گیا تو سمجھا آپ نے یہ وہ سلپ ہے جو اس میں دکھائی جا رہی ہے جس میں اس تمام چیزیں آپ صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں اور وہ تصویر کے جس تصویر سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلڈوزر کا روائی کس طرح سے کی گئی ہے یہ مانیے کہ پورے کے پورے اسپطال کو ہی نیست و نابوت کر دیا گیا ہے پورے کے پورے اسپطال کو ہی ڈھا دیا گیا ہے اب ایسے میں پرشارشن پر سوال اتر پردیش سرکار پر سوال کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غلطی تو ہے بہت بڑی غلطی ہے لیکن کیا ہر چیز کا حل صرف بلڈوزر ہے کیا اتر پردیش کی سرکار سزا دینے میں اب اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے کہ جن سے ایک شخص کو نقصان نہ پہنچے اس کو سزا نہ ملے بلکہ پورے کے پورے علاقوں کو سزا دی جائے پورے کے پورے خطے کو سزا دی جائے یہ تمام چیزیں آخر اتر پردیش سرکار نے کیوں نکالی ہیں اور اتر پردیش سرکار اس بلڈوزر راج سے ثابت کیا کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے مافیاؤں کے خلاف بلڈوزر چل رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے گینگسٹرز کے خلاف بلڈوزر چل رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں لیکن اس طرح سے ایک اسپطال کے اوپر بلڈوزر چلا دینا اس شخص کی غلطی کے بعد کہ جس شخص نے ایک ایسی غلطی کی کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے اس کے اوپر تمام وہ دھرائیں بننی چاہیے جو اس طرح کی گھٹنا میں بنتی ہیں لیکن سوال ٹویٹر پر لوگ پوچھ رہے ہیں اتر پردیش سرکار سے کہ کیا بلڈوزر راج ہی اب آپ کے پاس ہر چیز کا حل ہے کوئی بچہ بھی اگر چھوٹی سی غلطی کرے گا تو کیا آپ جا کر پورے کے پورے گھر کو ڈھا دیں گے حالانکہ یہ تو ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن ایسے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر اس کا حل نہیں ہے سزا اس کو ملنی چاہیے جس نے یہ غلطی کی ہے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوزرنکہ کیوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دنے والے